میں ٹرن بائی ٹرن سب کتنا ہوں نحمده نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِزُونَ صدق اللہ العظیم شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں سویڈن میں ہونے والے واقعے پر آج پاکستان کے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا اور اس واقعے کو اس کے ایجنڈے پر رکھنا جس روز یہ واقعہ دنیا کے کونے کونے تک اس کی خبر گئی امت مسلمہ کا مسلمانوں کا رد عمل اس پر آیا مسلم حکمرانوں کا رد عمل اس پر آیا پاکستان کا رد عمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم میاں شعبہ شریف صاحب نے تمام سیاسی زعامانے مذہبی زعامانے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اس کو نفرت انگیز شرنگیز واقعہ قرار دیا وائی سی کے حوالے سے مطالبہ کیا گیا کہ اس فورم پر اس کو اٹھایا جائے اور اس قسم کے واقعات جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اس فورم پر ایک فیصلہ کیا جائے جس کو اقوام متحدہ کے فورم پر اٹھایا جائے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اور صدباب کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیا جائے میں نے کابینہ میں جناب عزیر آزم صاحب کی طرف سے مملکت خداداد پاکستان کے اس موقع کو سنا اس پر پوری کابینہ کی تائید ان کو حاصل تھی اور اس واقع کو آج اس اجلاس کی صورت میں پوری قوم کا موقف قوم کے نمائندوں کا موقف یہاں پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے ایک طرف یہ واقع ارونما ہوتا ہے دوسری طرف سویڈن کی حکومت اس کو انفرادی فیل قرار دیتی ہے جناب سپیکر اس کو مسترد کرتی ہے لیکن اگر آپ اس واقع کے جزیات میں جائیں گے تو عید کے روز ہونے والا یہ واقعہ جس واقع کی اجازت وہاں کی مقامی عدالت نے اس فرد کو دی اور سویڈن کی پولیس کی نگرانی میں یا سیکیورٹی کہہ دے قرآن کریم کو اس ملعون شخص نے نظر آتش کیا سویڈن کی طرف سے سرکاری مزمت جو آئی اس میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم اس واقعے کو مسترد کرتے ہیں مزمت کرتے ہیں اور اس حق کو بھی جائز سمجھتے ہیں جو اس نے کیا ہے کیا یہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد بھی ہم کوئی ایسا لاح عمل اختیار کر سکیں گے جہاں پر ہم ایک طرف مغرب کے ان پالیسیوں کا مسلسل نشانہ بن رہے ہیں ہم مسلسل ہمارا ملک اس کی زد میں ہے کہ جہاں پر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس اسلامی تصور کو اجاگر کرنا ہمارے فرائض منصبی میں ہے ہماری ریاست کے فرائض منصبی میں ہے ہماری حکومتوں کے فرائض منصبی میں ہے آج ہم پاکستان کے پچھتر سال تو منا رہے ہیں لیکن کیا ہم نے اسلام کے حق میں آئین کے دیے ہوئے ان ہدایات اور احکامات کی روشنی میں اسلام کے حق میں وہ پروپیگنڈا کیا ہے جو اس ریاست کا اور اس ریاست کے آئین کا اسلام پر حق ہے یا ہم نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے جناب سپیکر مجھے میں حکومت کا حصہ ہوں میں کابینہ کا حصہ ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کو اس پارلیمان کے اندر ضرور بیان کرنا ہے کہ مغرب پاکستان کے اندر اس اسلامی تصور کے خلاف ہے ہم پچھتر سال ایک مرتبہ جب ہم اس ملک کو دو قومی نظریے پر بننے والا ملک کہتے ہیں نظریاتی طور پر اس ملک کو اسلامی بنیادوں پر کھڑا کرنے والا ملک کہتے ہیں تو پھر پچھتر سال ہونے کے باوجود یہ بحث آج بھی کیوں جاری ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ ہے کیا قائد عاظم نے اس پاکستان کو اسلامی ریاست کے تصور سے نہیں بنایا تھا کیا انہوں نے بر سغیر کے اندر دو قومی نظریے کی بات نہیں کی تھی آج اگر ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے پر جو ایک ملعون شخص نے قرآن قریم کے بارے میں کیا اور یہ تسلسل ہے ان واقعات کا جناب سپیکر جو ماضی میں بھی ہوتے رہے ماضی میں بھی ہم احتجاج کرتے رہے ماضی میں بھی ہم ان کے سامنے مضمتیں کرتے رہے لیکن اب ہمیں اس کو فیصلہ کن مرحل کی طرف لے جانا ہوگا ہمیں دنیا کے ہر فورم پر جو دنیا اس دنیا نے بنائے ہیں انسانیت کے لیے اس پر اس کو اٹھانا ہوگا اگر کسی ریاست کے پرچم کو جلانا جرم ہے اگر کسی ریاست کے سپہ سالار کی تصویر کو جلانا جرم ہے تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو جلانا سب سے بڑا جرم قرار دینا چاہیے اور ہمیں یہ بات ان پر آیا کر دینی چاہیے کہ مغرب کی وہ ترجیحات جو پاکستان میں اسلامی ریاست کے خلاف ہیں اور میں اس کا آغاز جناب سپیکر اس وقت سے جب جنرل سکندر مرزا مغرب کی پالیسیوں کی دوام کے لیے اور ان کی ترجیحات کے لیے کہ پاکستان ایک اسلامی سٹیٹ نہ رہے اس وقت سے اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ ہوا مسلمان کے خلاف پروپیگنڈہ ہوا لیکن اس ملک میں بسنے والے بائیس کروڑ عوام جنہوں نے مذہبی لوگوں کو جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے اپنے ان پیشواؤں کو اس پارلیمنٹ میں بیجا اس دستوساز اس عملی میں بیجا جنہوں نے پچیس سال مسلسل جد و جہد کے بعد بالآخر اس پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا اور آج ہم تمام جماعتیں اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو قائد عاظم نے اس ملک کو اسلامی ملک کے طور پر حاصل کیا اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ایک اسلامی آئین دینے کے بعد اس سفر میں اس پر اضافہ کیا کہ جو قائد عاظم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے اس کا آئین ہم نے اسی طرح قوم کو دیا جناب سپیکر قرآن کریم کی بے حرمتی اور قرآن کریم کے ساتھ ہونے والے اس نفرت انگیز شرنگیز فیل کی ہم امت مسلمہ کی اس آواز کے ساتھ آواز ملانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اوائی سی کی فورم پر ایک طاقتور بیانیاں بنایا جائے اس کو اقوام متحدہ کے پلیٹ فورم پر لے جائے جائے اور اس مسئلے پر ایک مستقل قانون سازی ہونی چاہیے آج ہمیں مغرب تنگ نظری کی بات کرتا ہے اسلام کے خلاف شدت پسندی کی بات کرتا ہے آپ مجھے بتائیں جناب سپیکر قرآن کریم میں قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام کے نام پر صورتیں ہیں آج مسلمانوں کے گھر میں ان کی اولادوں کے نام موسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں عیسیٰ بھی رکھے جاتے ہیں مریم بھی رکھے جاتے ہیں آج پھر بھی ہمیں تنگ نظر کہا جا رہا ہے اور ان کا یہ فیل جب ادارے ان کی پشت پناہی کرے ان کی عدالتیں ان کی پشت پناہی کرے ان کی فورسز ان کی پشت پناہی کرے اور جب اس طرح کے واقعے سے مسلمانوں کو اشتعال دلائے جائے اور پھر آخر میں آ کر کہا جائے کہ یہ اس کا انفرادی فیل ہے لیکن قانون انجاز ہے ایسے قانون کو بدلنا ہوگا اس طرح کے قانون کو مسلمان اور اسلام مسترک کرتا ہے ہم ان کی تحریف شدہ ہم ان کی تحریف شدہ آسمانی قطب کو ان کی توہین نہیں کرتے انہوں نے خود آسمانی کتابوں میں تحریفات کیے انہوں نے اپنے مذہب کے اندر تحریفات کیے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تصاویریں اور ان کے بت بنائے ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا لیکن وہ آزادی اظہار رائے کی بنیاد پر اور ہیٹ سپیش کی بنیاد پر پاکستانیوں اور مسلمانوں کے اور امت مسلمہ کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں کوئی کسی بات کو نہیں سنتا اور یہ ایک تسلسل ہے جناب سپیکر میں بھی اپنی تجویز اپنی حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کی ان ترجیحات کو اب خیر بات کہنا ہوگا جو مغرب ہمارے ملک کے اندر مدارس کے قانون سازیوں کو بدلنا چاہتے ہیں ہم ان قانون سازیوں کو مسترک کرتے ہیں مدارس بر سغیر میں ڈیٹھ سو دو سو سال سے قائم کیے گئے انگریز کے دور میں بھی مدارس چلے انگریز کے دور میں بھی ان مدارس نے قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار کیے انگریز کے دور میں بھی فقہہ تیار ہوئے محدثین تیار ہوئے یہ کیا اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر مغرب کے ایجنڈے کے اور مغرب کی ترجیحات ہوں گی وہاں پر ہم ان کی تسلسل میں ہر حکومت ہاں میں ہاں ملائے گی یہ ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنی ترجیحات تسلیم کریں گی میں اس فورم کے ذریعے آج اپنی ریاست میں بسنے والے بائیس کروڑ مسلمانوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس پاکستان کے اندر پچاس لاکھ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں پچاس لاکھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں ان کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں ان کے صبح و شام کا کھانا وہ دے رہے ہیں ان کو تعلیم مفت دے رہے ہیں ان کو میڈل اور میٹرک تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے اور سالانہ ایک لاکھ حفاظ کرام یہ مدارس پاکستان کو حفاظ کرام دے رہے ہیں جہاں امت مسلمہ کو قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلانے پر بے چینی بے قراری ہے وہاں اگر مغرب کے ایجنڈے پر ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان ترجیحات کو اپنے سامنے رکھے گی تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے سامنے پائے گی ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے جہاں پر قرآن کریم کے حفاظ تیار ہوتے ہیں ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور ان کے ذریعے انسانیت تک لائے ہوئے دین کی تشریحات کرتی ہیں اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں آج بھی ہمیں اس بات پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور میں اس بات سے متفق ہوں جناب وزیر اعظم کی کہ جناب وزیر اعظم جنرل سکندر مرزا سے جنرل باجوہ تک مدارس کی جو اسلاحات کے نام پر ان کی قانون سازیوں کو ان کی مدارس کو فٹبال بنایا گیا کبھی ایک ادارے کے پاس اس کو بھیجو کبھی دوسرے ادارے کے پاس اس کو بھیجو کبھی اس کو اس قانون کے تحت ریجسٹر کرو کبھی اس کو اس قانون کے تحت ریجسٹر کرو ریجسٹریشن کا مسئلہ ہے ملک کے اندر قوانین موجود ہیں اگر میں اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں اس ریجسٹریشن کے مطابق اپنی ریجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں کسی مارٹ میں کا افسر کون ہوتا ہے کہ مجھے اس ریجسٹریشن سے روک سکتا ہے یا تو وہ قانون ہوگا اور اس قانون کا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے اور مجھے یہ آئین حق دیتا ہے کہ میں اس قانون کا فائدہ اٹھاؤں یا تو پھر اس قانون کو ختم کرو اٹھارہ سو ساٹھ کے ایکٹ کے مطابق انگریز دور میں بھی مدارس کی ریجسٹریشن ہوتی رہی سن نوے تک ان مدارس کی ریجسٹریشن ہوتی رہی سن نوے کے اندر مدارس کی ریجسٹریشن کو روک دیا گیا پندرہ سال تک ان مدارس کی ریجسٹریشن کو روکا گیا پندرہ سال کے بعد دو ہزار چار اور پانچ کے اندر تمام صوبوں کے اندر قانون سازی ہوئی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر قانون سازی ہوئی دو ہزار سترہ تک اس کے قانون کے مطابق ریجسٹریشن جناب سپیکر ہوتی رہی آج پھر ان مدارس کی ریجسٹریشن بند ہے کیوں قانون ہوتے ہوئے مدارس کو ریجسٹریشن نہیں دی جا رہی مجھے اس پر اعتراض ہے اور میرا اس پر موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر حق کو عوام کے دہلیس تک پہنچانا چاہیے میں جناب وزیراعظم کی معلومات میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر پہلی بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں کمیٹیوں کے اندر بات کر چکے ہیں یہاں پر قانون سازیاں ہوتی رہی یہاں پر جوائنٹ سیشن بلائے جاتے رہے یہاں پر مختلف قانون سازیاں ہوتی رہی ہم نے کبھی آپ کے ساتھ قانون سازیوں میں سودہ بازی نہیں کی خدا کی قسم نہیں کی آئندہ بھی نہیں کریں گے لیکن یہ مدارس کا حق ہے کہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی عقیدے کے لحاظ سے جو اسلام کے قلعے ہیں ان قلعوں کی حفاظت کرنا اگر یہ آپ کر گئے اگر یہ آپ کی حکومت کر گئی تو پھر یہ مغرب کو موتوڑ جواب ہوگا کہ جو سالوں سے کئی سو سالوں سے پاکستان میں نہیں بلکہ ہر اسلامی ریاست میں اپنے مقاسد کے حصول کے لیے اسی مسجد اسی مدرسے کو رکاوٹ سمجھتی ہے اور انشاءاللہ اس رکاوٹ کا ان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمارے اہداف بالکل واضح ہیں ہم کسی صورت بھی ان اہداف کو کسی دوسرے فلسفے کے ساتھ کسی دوسرے مقصد کے ساتھ خلط ملط نہیں کریں گے لیکن ہمیں یہ بات خود بھی سمجھنی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر مسلمانوں کی امت مسلمہ کی ان کی قیادتوں کی آج ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور جناب سپیکر میں آپ کے توسط سے پورے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے عراقین کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں یہاں پر مدارس کو بموں سے اڑایا جاتا ہے دو دو سو طلبہ اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں قرآنِ قریم اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں اس وقت اس توہین انگیز نفرت انگیز شر انگیز اس عمل کو ہم ریاست کے طور پر کیوں نہیں روک سکے اور کیوں نہیں روک سکتے بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے قبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر مدارس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں بلکہ ہم خود آپ سے بڑھ کر دعویدار ہیں کہ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا اسلامی آئین دیا لیکن آج تریتر کے بعد دو ہزارت تئیس کے اندر ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جاتا ہے جناب اس بیکر اور آپ کے ایک دو سالوں کے اندر ہمارے ایک ایک تحصیل میں باجاورد تحصیل میں سترہ علماء کرام کو شہید کیا گیا ان کی وجہ سے وہاں مدارس بند ہوئے مرنشاہ کے اندر جس تحصیل میں ہم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے استعمال مقرر کیا اور کیوں کیا جناب حضیر اعظم اس لیے کیا کہ وہاں اس تحصیل میں دوسرے ملک کا جھنڈا لہرائیا گیا جمعیت علماء اسلام نے وہاں استعمال کیا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرائیا اس کے بعد عید کے دن تک پانچوات جنازہ ہم وہاں اٹھا چکے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں جمہوریت انتخابی سیاست میں جنازے اٹھاتا رہوں میں اپنے رجالِ کار کو زمین کے سپرت امانتن کرتا رہوں آپ مجھے کہیں کہ وہاں پر جا کر لوگوں سے ووٹ مانگو اس عملیوں تک اپنی رسائی ممکن بناو اقتدار تک پہنچو پھر اپنے نظریات کی عملداری اور امپلیمنٹیشن کرو کون سا زلہ ہے میرے صوبے کے اندر کون سی تحصیل ہے میرے صوبے کے اندر کون سا زلہ ہے بلوچستان کے اندر کون سی تحصیل ہے فاتح کے اندر جہاں جمعیت علماء اسلام کے رہنما شہید نہیں کیے گئے جہاں ان کے کارکن شہید نہیں کیے گئے کیوں اس بنیاد پر کہ وہ اسلامی ریاست کے تصور سے پاکستان کے اندر جدوجہد کر رہی ہے وہ پاکستان کے آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ہمیں اپنی شہادتوں پر مایوسی نہیں جناب سپیکر لیکن ہمیں اس ریاست کے طور پر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا ایسے ممکن نہیں ہے جناب سپیکر ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ الیکشنز دیکھے ہم نے اس ملک کے اندر انجینئرڈ حکومتیں دیکھی آج بھی ہم اس فورم پر یہ بات کر رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر ہم نے حکومت بائی چوئس نہیں دی تھی ہمیں اس کی دعوت بھی تھی کہ آپ اگر دو ہزار اٹھارہ میں ایک مخصوص جماعت کی وزارت عزمہ کو تسلیم کر لیں تو آپ کو ہم صوبوں میں حکومتیں دیں گے جناب سپیکر ہم حکومت کریں گے عوام کی زور پر کریں گے لیکن انتخابات میں اگر اس قسم کی صورتحال ہوگی جو تشبیشناک ہے میں غمزدہ ہوں جناب سپیکر میری جماعت اس پر غمزدہ ہے ہم لاشے اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہم یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک اسلامی پاکستان کی بات کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت ایک جمہوری پاکستان کی بات کرتی ہے دنیا بھر کے ایجنڈ پاکستان پر مسلط نہ کیا جائے جناب سپیکر ہم ان تمام ایجنڈوں کو جو مغرب کی ترجیحات میں سرفیرست ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہم مل کر اس کا مقابلہ ہمیں کرنا چاہیے اس ریاست کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے ہمیں ایک مرتبہ پھر جناب وزیراعظم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس مسئلے کو جو آپ کی نگرانی میں حل ہو چکا تھا اس کو جل از جل اس کی قانون سازی کے لیے یہاں پر احکامات جاری کریں اور اس مسئلے کو ختم کریں جناب وزیراعظم یہ ملک ایک لاکھ حفاظ کرام دیتا ہے دنیا بھر کے اندر قرآن کریم کے تمام نسخے بھی مٹا دیا جائیں ہٹا دیے جائیں یہ حفاظ کرام جس طرح اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظ کا ذمہ اٹھایا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی قرآن کریم کی جو خدمت اسلام نے ہمارے ذمہ لگائی ہے اس خدمت کو ہم پورا کر سکتے ہیں یا ہم پورا نہیں کر سکتے یہ ہمارا امتحان ہے قرآن میں رہنا ہے اور جب تک قرآن رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی ہم اس بات پر مکمل حکومت کو تائید دیں گے کہ وہ جس فورم پر بھی اس مسئلے کو اٹھائے گی اس مسئلے کو اب مستقل طور پر ختم ہو جانا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور پاکستان میں اسلامی ریاست کے تصور سے جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو بنایا تھا ہم عملاً بھی اس کو دیکھ سکے کچھ گزارشات میں نے اس فورم پر کر دی ہیں اور کچھ گزارشات میں انشاءاللہ کیبینٹ کے فورم پر جناب وزیراعظم اور اپنی کابینہ کے سامنے رکھوں گا وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین